اور آپ کو لیے چل دیں پاکستان دریکن صاحب کے شیرمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ بڑا پن کر کے آپ آرمی چیز سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ معاملہ دے گی کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ساری تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرح آرمی تو باپ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھیں دیکھیں پاکستانی فوج بہت بار بار کہتا ہوں کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ کون ہوگا وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو کسی ریس فوج کی بیرونے ملک میں انگلنڈ میں امریکہ میں مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفعہ نہیں کی جو میں نے کیا میرے سی این این پر ایٹرویوز پڑھ لیں بی بی سی میں پڑھ لیں کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آزاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتا یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے پی ڈی ایم وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا انیس ستر میں الیکشن جیت گیا مجی برمان پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے سب سے بڑی پارٹی وہ تھی پرائم منسٹر اس کو بننا چاہیے تھا تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ مل کے ادھر تم ادھر ہم اپنا ملک کے تباہی کرائی اپنا ملک ٹوٹا جو زلط ملی پاکستان کو اور اس میں جو ہوا یعنی ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ ہمیں تو یاد ہے کہ جو قوم کا حال تھا جس طرح قوم تباہ یعنی منٹلی ڈپریشن میں چلی گئی تھی اب وہی کیا جا رہا ہے خود لڑنی سکتے میچ میچ کھیل نہیں سکتے سنتیز بائی الیکشن میں سے تیز ہار چکے ہیں سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ الیکشن کمیشن ساتھ پولیس ساتھ ہر طرح کی اس کے باوجود ہار گئے ہیں اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا ہے کہ کسی طرح فوج کے سامنے عمران خان کو پی ٹی آئی کو کھڑا کر دیں اور یہ جو یہ جو ہوا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا انہوں نے پوری تیل کے آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر تیل پھینکے آگ کے اوپر لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ اور اگر کبھی تنقید کی ہے میں نے فوج کی تعمیری تنقید کی ہے آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں آپ ملک میں تنقید ختم کر رہے ہیں آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے دوزہ تیس میں الیکشن ہو جائے گا دیکھیں الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے جو بھی دنیا کا آج معیشت کا ایکسپرٹ ہے وہ پہلی چیز کیوں چائنا کے فورانڈ منسٹر نے کیوں کہا وہ کوئی تحریک انصاف کا تو نہیں تھا اس نے کہا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی تب آئے گی جب آپ کی اس ملک کے اندر آپ ایکنومک سٹیبلیٹی تب آئے گی جب پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی وہ آئے گی الیکشن سے تو یہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے راوہ اب ہم نکلی سکتے تو یہ جو آگے کھیشتے جا رہے ہیں الیکشن اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ملک تو ہر روز پریشر کے اندر جا رہا ہے معاشی تو ہر روز نیچے جا رہی مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے میرے دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ مائنس عمران خان آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو انہوں نے نوٹیفکیشن کا لدم قرار دی ہیں اس میں سیمیٹری ٹو آپ کے ایم این ایز ہیں آپ اس میں نہیں ہیں کیا اس کے بغیر آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں دوسرا جو بہت بڑی ڈیپلی ڈیبیٹ چال رہی ہے اس وقت وہ یہ ایک تھیوری ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں لوکل پولٹیکس کے علاوہ انٹرنیشنلی امریکن بلوک اور چائنیز بلوک کی ایک جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ فیز کرنا پڑ رہا ہے اس میں کتنی حقیقت دیکھیں کوئی کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہم اپنا اتنا بڑا گھر کر رہے ہیں کہ وہ اتنی اچھی طرح ہماری تباہی نہیں کر سکتے جو ہم اپنی کر رہے ہیں آپ نے یہ بلوکس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کوئی پارلیمنٹ مجھے تو نہیں پتا کوئی پارلیمنٹ دیکھتا یا سنتا ہے کہ کوئی جو پارلیمنٹ ریڈرنٹ ہوگی نا جس دن ایک وہ آدمی جو کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ کے پر لڑنا چاہتا ہے وہ پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر بن جا تو اس کے پارلیمنٹ تو ختم ہوگی نا آپ کی کیونکہ پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتی ہمارا مقصد صرف پارلیمنٹ کا یہ ہوگا کہ آوازیں اٹھائیں خاص طور پر یہ جو ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں اور یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیوشن ہے اس کی وائیلیشن ہو رہی ہیں ہم تو یہی چیزیں اٹھائیں گے اور تو پارلیمنٹ کا فائدہ کچھ میں نہیں ہوں میں نہیں تیار میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا ہماری پارٹی جائے گا آپ نے سبتمبر جو ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں ستمبر کا مہینہ پھر نومبر کا مہینہ بھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ نومبر سبتمبر سے پہلے الیکشن کروانے میں کامیاب نہ ہو پائے تو آپ کے لیے جو پلان بنایا بھائی اس میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے یعنی کے پی ای ڈی ایم یا ان کے جو سہولتکار ہیں پتہ نہیں دیکھیں وہ تو خیر بہت دور ہے ہم تو ابھی میگ کا ہی سوچ رہے ہیں اور جون کا سوچ رہے ہیں اس سے آگے تو میں سوچ نہیں رہا کیونکہ جو حالات ہیں نا یہ چل نہیں سکتے ہیں میں سیدھا آپ کو بات بتاؤں دیکھیں آپ ساڑھے سات ہزار ورکرز اور ہر روز چھاپے مار رہے ہیں پی ٹی آئی کے گھروں کے اوپر اور خوف اور حراسہ پھلا رہے ہیں را دھمکا رہے ہیں لوگوں کو اور ٹوچر کر رہے ہیں اندر جا کے تشدد ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر میں پھر سے کہوں گا مجھے عمران ریاض کے اوپر آج خوف آ رہا ہے کہ بار بار جب عدالت بنا رہی ہے اس کو کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہا ہے اور یہ سارے صحافیوں کو اٹھانا چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم اگر ہو رہا ہے کسی صحافی کے اوپر چلے وہ کوئی پولٹیکل ہوا کر تو نہیں ہے اس کے اپنے خیالات ہیں اس سب سے زیادہ یوٹیوب میں اسے دیکھا جاتا تھا تو اگر اس سے ہو رہا ہے تو آپ سب کو بولنا چاہیے اس کے گیسٹ لیکن ایک منٹ ہر جائے میں جو کہنا چاہتا ہوں نا آپ کو دیکھیں جتنی بھی یہ کوشش کرنے یہ اس وقت جو کر رہے ہیں نا ہمارے ورکرز کے ساتھ جو لوگوں کو جس طرح اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے ایک تو میرے ورکرز اس وقت بچارے جیلوں میں پڑھے ہیں اور جو مجھے خبریں آریاں نا کھانا دے رہے ہیں گرمی کے اندر انہیں تھوڑے سی جگہوں کے پر بند کیا ہوا ہے عدالتوں میں انہوں کو پروڈیوز کر رہے ہیں یعنی میں نے کبھی ایسے پولٹیکل ورکرز کے ساتھ اس طرح انکبرتاؤں نہیں دیکھا اور دوسری چیزو عورتوں سے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یعنی عورتوں سے جو کر رہے ہیں اچھا میں بڑا سوچا میں نے کہا یہ تو ہماری روایت کے خلاف ہے یہ عورتوں سے کیوں کر رہے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو ملا اپنے ایکس ایمپیز کے ساتھ اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ وہ ساروں نے ایک ہی بات کی کہتے جی یہ جو ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری چادر اور چار دواری کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جس طرح ہماری عورتوں کو کرتے ہیں وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ایک منٹ سنو میں نے پھر سوچا کہ یہ جان کے دہشت پھلا رہے ہیں یہ خوف کر رہے ہیں لوگوں کے اندر دہشت پھلا رہے ہیں کوئی پارٹی چھوڑ دیں گے اس سے وہ پارٹی چھوڑیں گے یعنی یہ تو اپنی ہم ملک کو یعنی ملکی روایتیں اپنا دین ہر چیز کو ہم تباہ کر رہے ہیں صرف ایک چیز ہو کہ جی عمران خان پاور میں نہ آ جائے آجا ہے آجا سب پنجاب حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے کچھ شواہد پی ٹی آئی کے خلاف کٹھے کی ہیں جس میں شر بسندی کے اور وفاقی حکومت کو بیٹھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لکھ کا لدم کیا جائے اگر پی ٹی آئی کے لکھ کی طرف کی کبینہ جاتی ہے تو اس پر کیا لائے عمل ہو گئے اب پوچھنو لاس کوئسن